بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج آپ میرے یوٹیوب چینل پر ایک منفرد پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہ پروگرام حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہم نے مرتب کیا ہے کیونکہ یہ میرے چینل کا اس طرح کا پہلا پروگرام ہے اس وجہ سے ایک منفرد عنوان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ اہد میں پندرہ شوال المکرم کو نبی علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی حضور کے ایک عظیم رشتدار سچا جان کہ جن سے نبی علیہ السلام بہت زیادہ محبت کرتے تھے آپ نے پندرہ شوال المکرم کو غزوہ اہد میں جام شہادت نوش کیا حضور علیہ السلام کو آپ کی شہادت سے بہت زیادہ غم ہوا سید شوہدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی سیرت سے ہمیں حضور علیہ السلام کی عزت پر پہرہ دینے کا درس ملتا ہے سید شوہدہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی سیرت سے ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کا سبق ملتا ہے سید شوہدہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی سیرت سے ہمیں اسلام کی نسرت اور مدد کرنے کا سبق ملتا ہے آج اس عظیم موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے میں نے اپنے ایک استاد محترم کو یہاں مدو کیا ہے اور میرے استاد محترم حضرت علامہ زیشان علی قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام حضرت علامہ زیشان قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ نور حمزہ اسلام کالج جو گلشن مہمار کراچی میں موجود ہے آپ اس کے وائس پینسپل بھی ہیں اور نور حمزہ میں میں نے آپ سے فارسی کی کتابیں عربی کی اور دیگر مضامین پڑے ہیں اور تقریباً کوئی بارہ سے تیرہ سال آپ کو اس اسلام کالج میں پڑھاتے ہوئے اور یہاں کا نظام سمالتے ہوئے ہو گئے ہیں کیونکہ نور حمزہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے نام رکھا گیا ہے اور یہ ادارہ سیدنا حمزہ کی نسبت سے ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم نے سید الشہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو کے لیے آپ کو مدعو کیا کہ جو نور حمزہ سے آپ کا تعلق ہے سید الشہدہ سے آپ کا تعلق ہے اس کے فیوز و برکات مجھے بھی اور آپ تمام ویورس کو حاصل ہو جائیں سوالات کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں استاد محترم آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت سید الشہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آئے تو اس وقت کفر کا دور دورہ تھا مکہ میں اسلام کا نام لینا مشکل تھا اور حضور علیہ السلام کے صحابہ چھپ چھپ کر آپ عبادت کیا کرتے تھے تو جب سید الشہدہ ایمان لے کر آئے اور اسلام لے کر آئے تو اس وقت اسلام کو کس طرح پاور ملی اور اسلام کو کس طرح تقویت ملی اس بات کو ذکر کرو نحمده ونسلی ونسلم علی غسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ العظیم ہوا الحبیب ہوا الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم مولیٰ صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نذوت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلت على حکم اتصال دغست العلم حتی سرت قطباً وَنِلْتُ السَّعْدَ مِمْ مَوْلَ الْمَوَالِ جس سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام طیبہ طاہغہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جا بازیاں شیر غران سطپت پہ لاکھوں سلام حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے تو سید صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مصنع چیز کو کی سعادت بخشی کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر میں اپنے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے آپ کی سیرت کو بیان کر سکوں یوں تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے لوگ بخوبی واقف ہیں لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ جب اسلام کو درپیٹ چیلنجز تھے اس وقت کفر کا دور دورہ تھا اور اسلام کا نام لینا بھی مشکل ہوتا تھا تو اس وقت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان نکر آئے تو اسلام کو کس طرح تقبیت نہیں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے تو ابو جہل نے آپ کو دیکھا اور اس نے بہت برا بھلا نبی کریم علیہ السلام کو کہا اور سب و شتم کیا دین کے معاملے میں سب و شتم کیا لیکن نبی کریم علیہ السلام خاموش رہے اور آپ چلے گئے اس وقت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ شکار پر گئے ہوئے تھے اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی آپ شکار سے آتے تو آپ خان کعبہ کا تواف کیا کرتے تھے اس دن بھی ایسے ہوا سیدنا حمزہ شکار سے آئے اور خان کعبہ کا تواف کرنے گئے تواف کے دوران جو بھی آپ کو ملتا آپ اس کو سلام کرتے ہیں جس طرح ان کا سلام کرتے تھا اس کی خیر خیر یہ پوچھتے اس وقت جو سردار مکہ میں اس وقت سردار کی کنیز تھی اس نے کہا کہ اے ابو یعلا اے حمزہ کاش تم تھوڑی دیر پہلے آتے تو تم دیکھتے کہ ابو جہن نے تمہارے بھتیجے کو کس طرح برا بھلا کہا اس کے دین کے بارے میں کیسے کیسے الفاظ کہے لیکن تمہارے بھتیجے نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا یہ سننا تھا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دور کر دوبارہ کعبے کی طرف گئے اور جا کے ابو جہل کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اپنی کمان کا دستہ اس کو مارا اس کی وجہ سے وہ گر گیا اور پھر آپ نے کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کے بارے میں ایسا ایسا کہا تم نے اس کو سبو شتم کیا اس کی دل ازاری کے لیے اس کا دل دکھایا اللہ اکبر کہہ نہیں لگے کہ اب جس دین کی وہ دعوت دیتا ہے میں بھی اسے مانتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سچا ہے آپ نے اسلام قبول کر لیا اس سے کچھ لوگ اٹھے کہ وہ حسد حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کریں لیکن ابو جہل نے ان کو روک دیا اور کہا کہ یہ صحیح کہتے ہیں ان کے بھتیجے کو آج میں نے ایسا ایسا کہا تو یہ اس کے بعد سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بعض کتابیں آج مطالعہ کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ جب گھر گئے تو آپ کے دل میں یہ ہوا شیطانی وسوسہ تو ہر کسی کے لیے ہوتا ہے تو شیطان نے ایسے وسوسے آپ کو دل میں ڈالے کہ میں نے جذبات میں یہ بات کہتا ہو دی کیا میں اپنے آبا اجزاد کے دین کو چھوڑ دوں گا پھر آپ اسی طرح پریشان رہے اور یہ الفاظ لکھئے تھے کہ اس رات جتنے ترزبزو پریشانی میں آپ نے گزارا ایسی رات کبھی نہیں گزاری پھر آپ نے اللہ کے بارگہ میں دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو میرا دل اس کے لیے کھول دے اور اگر کوئی اس میں کجی ہے تو پھر میرے دل کو اس کو پھیر دے صبح ہوتے ہی نبی کریم علیہ السلام کی بارگہ میں حاضر ہوئے اور کہا بھتیجے تم ہی اس معاملے میں میری مدد کرو میں ایک ایسے معاملے میں پھز گیا ہوں کہ میں کیا کروں حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر آپ کو دعوت دی آپ نے اللہ رب العالمین کے عذابات کے بارے میں بتایا اور پھر اللہ تعالی نے جو خوشنودی اور رضا کا مجدہ سنائے وہ بتایا بسے سننا تھا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی نے فوراً اسلام قبول کیا اور کہا کہ اب میں اے بھتیجے محمد میں تمہارے ساتھ ان کفار کا مقابلہ کروں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی وہ ہستی ہیں جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے ایمان لانے کے بعد تقویت میری لیکن سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی اندر ایمان لائے تو کفار مایوس ہو گئے کس بات سے مایوس ہو گئے وہ یہ سوچیں لگے کہ اب کہ ابو یالہ ابو عمارہ جو ایمان لے کر آ گئیں آپ کی کنیت ہیں دونوں آپ کے بیٹوں کے نام کی وجہ سے اب تو ہم محمد تو کوئی عزا نہیں دے سکتے یعنی آپ کا روب اور دب دبہ ایسا تھا کہ لوگوں نے کہا اب ہم کوئی عذیت نہیں دے سکتے کوئی تکلیف نہیں دے سکتے اور پھر ایسا ہی ہوا بدر کے موقع پر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو خوب گاجر مولی کی طرح کات ڈالا اللہ اکبر اور سردار قریش میں سے عطبہ شیبہ اور ولید بن عطبہ یہ جو قتل کیے گئے مارے گئے ان کے دل میں بڑی بھڑاست تھی اور یہ چاہتے تھے کسی طرح ہم حضرت حمزہ سے بدلہ لے لیں اور یہی وجہ ہے کہ اہود کے مقام پر بھی کس طرح سادشے کی گئیں اور ایک واقعہ الہدہ ہے کہ وحشی کو تیار کیا گیا اور اس نے سیدونہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اہود کے موقع پر اللہ اکبر سیدونہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری دیکھیں یہ تو ہر جگہ پر آپ دو تلوارے ہاتھ میں لے کر نبی کریم علیہ السلام کا ایسے مقابلہ دشمنان اسلام کا ایسے مقابلہ کر رہے تھے تو میرے امام حضرت امام احمد عددہ فادیر بریلوی علیہ الرحمن نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جہا بازیاں شیر غران سطوت پر لاکھوں سلام کہ حضور علیہ السلام کی طرف آنے والا ہر دشمن وہ آپ کے تلوار سے بچ نہیں پاتا بلکہ اکیلے آپ نے اکتیس کفار کو واسل جہنم کیا یوں سیدونہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امان لانے سے کفار بڑے مایوس ہوئے اور دین کو اس کا تقویت ملی پھر آپ کے لانے سے سلام ظاہراً بھی حضور علیہ السلام میں اس کا اعلان کیا اور آپ کو جو سعادت حاصل ہیں تو سبحان اللہ السابقون السابقون قرآن جو مجزہ سنایا ہے اس میں بھی آپ داخل ہیں السابقون السابقون علائق المقربون قرآن نے ان کے لئے فرمایا ہے اور بڑی آپ کی اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام نے شاہر نے ویان کیا سبحان اللہ حضرین اکرام آپ نے دیکھا کہ حضرت سید الشہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آئے تو اسلام کو کس قدر تقویت اور اسلام کی کس قدر نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے فرمائی ہے اچھا حضور اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں سید الشہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی واقعہ ارشاد فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سید الشہدہ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو یہ جو جانبین کی محبت ہے اس بارے میں کچھ ارشاد فرمایا یہ بڑا آپ نے سوال کیا حضور علیہ السلام کی محبت جس کو مل جائے تو سبحان اللہ اس کے بارے میں میں چند باتیں ارز کروں گا کہ نبی سید الشہدہ کی محبت کے بارے میں تو آپ نے سماعت لیا ہے پہلے سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ کس طرح آپ نے اپنے بھتیجے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دشمنانی اسلام سے لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنے چچا حسد حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرمائی ہے وہ بھی کمال کی ہے اور آپ نے ایسی محبت فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حمزہ نام بڑا پسند ہے آپ کی بارگرہ میں دن شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو آپ بتائیں میں اس کا کیا نام رکھوں تو نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا تم اس کا نام حمزہ رکھوں آپ نے فرمایا حمزہ نام سے مجھے بڑی محبت تھے اس کا نام حمزہ رکھوں اور حضور علیہ السلام کے چچا جو آیات میں مختلفے کسی نے گیارہ کی تعداد لکھی ہے کسی نے نو کی تعداد لکھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ خیر اعمامی حمزہ تم کہ میرے جتنے بھی چچا ہیں اس میں سے سب سے بہتر سب سے خیر والے جو ہیں میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حضور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب احد میں آپ کو شہید کر دیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت پوچھا ما فعل عمی ما فعل عمی ایک تو یہ کہ میرے چچا کے کارنامے مجھے بتاؤ اور میرے چچا کے ساتھ کیا ہوا یہ بتاؤ اس وقت شہابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی ایک چٹان کے پاس تھے اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں اللہ کے رسول کا شیر ہوں اور آپ نے یہ دعا کری یا اللہ میں تیدی جانی برات کا اعلان کرتا ہوں برات کس چیز کی وہ اس چیز کی کہ جو ابو صفیان اس کا لشکر آئے میں اس سے بری عزمہ ہوں برات کا اعلان کر رہے تھے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے دیکھیں چچا کہاں ہے جب دیکھا تو سیدن حمزہ رضی اللہ تعالی عن جامع شہادت دوش فرما چکے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع دی حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور جب دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گیا اور جس طرح سیدن شہدہ کو مسئلہ کیا گیا وہ دیکھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی آہ یعنی حسکیاں بن گئیں یعنی آہو بکا میں آپ کی آواز بھی نکل گئی شدت محبت کی وجہ سے پھر آپ نے یہ کچھ کلمات ارشاد فرمایا 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 کہ اللہ تعالیٰ آپ الرحم فرمائے کہ بے شک میں نے جو میرے علم ہیں فرمایا کہ میرے علم یہی ہے کہ آپ ہمیشہ صرف بھلائی کرتے تھے اور آپ صلح رحمی کرنے والے تھے اور پھر آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے خواباتین کا خوف نہ ہوتا حضرت صفیہ اور مدینہ کی خواباتین کا تمہیں سیدنہ حمزہ کی جسم کو ایسے ہی چھوڑ دیتا تاکہ درندے اور پرندین کو کھاتے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے پیٹوں سے سیدنہ حمزہ کی جمعہ جمعہ فرماتا پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اب شروح اللہ اکبر فرمایا کہ بشارہ تھے جا ان جبرائیل میرے پاس حضرت جبرائیل لائے بہا خوش ہو جاؤ میرے پاس یہ اتنی محبت کا صلح دیکھیں آپ سیدنہ حمزہ نے محبت کی اللہ رب العالمین اس محبت کا صلح کیسے دیا حضور نے فرمایا کہ جا ان جبرائیل میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے فا اکبر انی انہوں نے مجھے خبر دی کہ انہ حمزہ تا مکتوب بے شک جو سیدنہ حمزہ ہیں وہ لکھ دیے گئے ہیں فی اہل سماواتی سب ایچ ساتوں آسمان میں کہ جو حمزہ بن عبد المطلب ہیں یہ اللہ کے شعر اور اللہ کے رسول کے شعر ہیں یہ لکھ دیا گئے ہیں تو یہ حضور سیدن حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت تھی اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا حمزہ یا کاشف القربات يعني آپ یہ دیکھیں خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا سیدنہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے کلمات فرمائے یا کاشف القربات اے مشکلات اور برائیں بلائیں پریشانیوں کو دور کرنے والے اور آگے آپ نے فرمایا یا حمزہ یا ذاب عن بجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے حمزہ اے رسول اللہ کے چہرے سے بلاؤں کو دور کرنے والے تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت تھی پھر جب آپ اہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے چند خواتین کی رونے کی آواز کو سنا جو اپنے شہیدوں پر رو رہی تھی ان کے لئے دعائیں کر رہی تھی تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ حمزہ پر رونے والی کوئی نہیں اس وقت انسار صحابہ کی جو خواتین تھی وہ حضور علیہ السلام کے گھر پر آئیں اثر سے لے کر یا مغرب سے عشق تک آپ سجدنا حمزہ پر روتی رہیں حضور علیہ السلام آرام فرما رہتے ہیں آپ نے کہا یہ کون ہے کہ انسار کی عورتیں ہیں اور سجدنا حمزہ پر اس طرح یہ رو رہی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرا مطلب تو یہ نہیں تھا یہاں کے بین کریں آپ نے کہا ان کو گھر بھیج دو اور آئندہ پھر ایسا کبھی نہ ہو کہ یہ اس طرح جوہنا وہ کریں اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان عورتوں کو اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کو اللہ رب العالمین خیر عطا فرمائے یہ دعا بھی دی ان کو جنہوں نے سجدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آنسو بہائے تو یہ سجدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم علیہ السلام کے اپنے چچا سجدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی سبحان اللہ حضین اکرام آپ نے دیکھا کہ حضرت سید شہدہ سے حضور علیہ السلام کتنی محبت فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ آپ اسد اللہ بھی ہیں یعنی اللہ کے شیر بھی ہیں واسد رسول بھی ہیں اور نبی علیہ السلام کے بھی شیر ہیں اور آپ بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں آپ بھلائیاں کرنے والے ہیں سید شہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صیرت مبارکہ کے حوالے سے تو اگر ہم مستقل گفتگو کرتے رہے ہیں تو ہمارے پاس وقت قلیل ہے اور سید شہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب وہ ختم نہیں ہوں گے یہاں میں چاہوں گا کہ آج کل جب ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں اور ہم نے اپنے اسلاف سے سیکھا ہے ہماری محبت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین اکرام تو ہم سید شہدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں پہلے سید شہدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں پھر حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ہنوادہ اشرفیہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں جاتے ہیں اس کے بعد سیدہ کی بارگاہ میں جاؤ پھر سید شہدہ کی بارگاہ میں تو یہ جو محبت کا ایک انداز ہے اور عقیدت کا ایک انداز ہے پھر اہل مدینہ بھی ہر بد کی رات کو وہ آتے ہیں سید شہدہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اتنی محبتوں کا عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس میں کون سے لکات ہیں وہ بیان فرمائے یہ بڑی ایک اہم بات ہے اور آپ نے دو طریقے بیان کی ایک تو عام طریقہ کہ سیدنا حمزہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں پھر سیدہ پاک سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پھر حضور کی بارگاہ میں پھر آپ نے اپنے خاندان اشرفیہ کا سلسلہ بیان کیا تو یہ سمجھنے کے سمجھ کی بات ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ پہلے وہاں جائیں تاکہ کوئی بید بھی ہو تو حضور علیہ السلام سے پاریش کر دیں اور عام لوگ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم سیدہ حمزہ کی بارگاہ میں جائیں پھر سیدہ پاک کی بارگاہ میں جائیں اگر کوئی خدا نہ خاص تھا ہم سے کوئی بے عدبی کا پہلو ہو جائے تو ہماری حضور کے بارگاہ میں وہ بخشش ہو جائے اور سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ آپ گورنر مدینہ ہیں اور بڑے جرنیل ہیں تو آپ دیکھیں پہلے گورنر اور پھر صدر کی طرف بات جاتی ہے تو اس لئے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ اصلاف کا طریقہ رہا ہے اور سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بے شک جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ خود حضور نے فرمایا اپنی زندگی میں بھی اور اپنی ظاہری زندگی کے بعد بھی آج بھی سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مکاشف القربات ہیں آپ کے دربار میں جو بھی حاضی دیتا ہے اپنی کسی بھی حاجت کے لئے جائے تو سیدہ حمزہ اس پر قرب نوازیاں فرماتے ہیں اس حوالے سے میں دو بات واقع تو طبیل ہیں جو آج میں نے مطالعہ فرمایا مطالعہ کیا لیکن میں عرض کرتا ہوں ایک تو وہی اب مجھے نہیں پتا کہ وہ آپ کے خاندان سے ہیں کہ نہیں لیکن شیخ مولانا غلام قادر اشرفی ان کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ حضرت زیاؤدین مدنی علی رحمہ یہ مدنی شریف کے اندر جو آپ جانتے ہیں کہ کافی عرض ہمارے رہے ہیں وہاں پہ آپ میں زندگی بسر کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مولانا غلام قادر سے یہ کہا کہ جب میں مدنی شریف شروع شروع میں گیا تو ایک وقت احسنہ آیا کہ میرے پاس کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں تھا تو تین چار دن ایسی گزر گئے پھر نقاحت کی وجہ سے کمزوری اتنی ہوئی کہ میں پھر اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا تو اتنے میں میں نے دیکھا کہ کوئی شخص آ رہا ہے بلکل با روب اور ایک سفید داڑی ان کی ہے وہ آئے ہیں وہ ان کے پاس کچھ سامان ہیں انہوں نے سامان میرے پاس رکھا اور کہا میں کچھ سامان اور لے کر آتا ہوں تو پھر وہ گئے تو وہ چائے پتی اور چینی یہ چیزیں بھی لے کر آ گئے اور رکے مجھ سے کہا اس کو پکاؤ کھاؤ یہ تمہارے لیے ہے کہا وہ رکے جیسے ہی گئے تو میں گھر سے باہر نکلا اور میں نے کہا کہ میں دیکھوں جنہوں نے اتنی مہرمانی مجھ پر کی ہے کہ باہر نکلا تو میں میں دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تھا تو جاودین بندی رحمہ فرماتے ہیں پھر یہ مولانا غلام قادر شبی صاحب نے پوچھا کہ پھر وہ کون تھے تو جاودین بندی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سماتا ہوں وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور یہ تو خیر اگر آپ دیکھیں تو پانی آج بھی ہمارے جو دو ثواب ہیں وہ یہ بتاتے ہیں جو گئے ہیں اور کسی کو زیارت بھی ہو گئی ہے اور کس طرح ان کے مسائل جو حل ہوئے اسی طریقے سے ایک پرانے علامہ سید جعفر برزن جی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک طبیل واقعہ لکھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ شیخ محمد شیخ احمد بن محمد ان کا واقعہ مصر کے اندر تھی وہ کہتے ہیں کہہ سالی تھی تو میں نے دو اونٹ خریدے اور میں اپنی والدہ کے ساتھ ہچ پر چلا گیا اب وہاں گیا تو وہ اونٹ مر گئے کیونکہ قہس سالی کا موسم تھا اور فرما دیں گے اس لئے اونٹ کی کسی تعداد میں جو ہے وہ مر گئے کہتے ہیں کہ پھر اب وہ اونٹ مر گئے نہ ہواپس کچھ مالی مال بھی نہیں تھا کہ ہم قرائے پر واپس جا سکیں تو میں وہاں پر ایک شیخ کے پاس گیا میں نے ان سے ارس کی کہ میں آپ کا مہمان بن جاؤں جب تک پیسے نہیں ہوتے میں یہاں رہوں انہیں نے کچھ دیر خاموشی اختیار کری پھر کہا کہ تم ایک کام یہ کرو علامہ حمد علی رحمہ نے کہ تم سیدن حمدہ کی بارگاہ میں جاؤ اور وہاں جا کے قرآن پڑھو اور پھر ان سے اپنے مسائل کا ذکر کر دو تو شیخ احمد بن محمد کہتے ہیں کہ میں صبح وہاں پہنچ گیا اور وہاں جا کے میں نے قرآن کی تلاوت کی اور پھر زہر سے پہلے میں نے پھر اپنا سارا مدار جو یہ وہ بیان کر دیا پھر میں واپس آ گیا مدینہ شریک جانی کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب میں کہا تو میری والدہ تھی میری والدہ نے مجھ سے یہ کہا کہ بیٹا ایک شخص آیا تھا اسے آپ کا پوچھا آپ ان سے مل لو کہا وہ کہاں ہے تو ان کے والدہ نے کہا یہ بہار اس جگہ فلا مقام پہ وہ آپ کو مل جائیں گے وہاں پہ کہا تو دھونڈ دیتے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بارو شخصیت میرے پاس آئی انہوں نے کہا شیخ احمد محمد کہا جی میں ہوں کہا چلو تمہارا کیا مسئلہ ہے کہا یہ مسئلہ ہے جب میں ہی ساتھ آؤ وہی حل کرتے ہیں پھر وہ کافلے بھی اس دوران آتے تھے پہلے تو حج اس طرح ہوتا تھا کافلے اسی طرح پیادہ جو سفر کر کے جایا کرتے تھے تو ایک ایسے کافلے میں جو مصر سے آیا ہوا تھا یہ وہاں لے گئے اور وہاں خیمے میں داخل ہوئے اور کہا کہ بھی ایسے ایسے دو شخص ہیں ان کی اونٹ مر گئے تم ان کو لے جاؤ گے جو آپ دے دیں گے وہ لے لوں گا تو حضرت نے جو شیخ تھے انہوں نے کچھ پیسے دیئے اور کہا کہ بھی اپنی والدہ کو لیاؤ ان کے ساتھ تم چلے جانا ہی یہ تمہیں لے جائیں گے اور کہا جو کچھ پیسے رہ گئے ہیں وہ یہ تمہیں مصر جا کے دے دیں گے وہ تمہیں کہا جی ٹھیک ہے جب سارا معاملہ ہو گیا یہ اپنی والدہ کو لائے پھی یہ مدینہ شریف کہا واپس آئے مسجد میں تو شیخ نے کہا کہ پہلے میں جاؤں گا شیخ احمد کو پھر تم آنا میرے پیچھے کہتے ہیں وہ مسجد میں گئے ان کی بیچھے میں گیا تو غائب میں نے کافی ڈھونڈا نہیں ملے کہا پھر میں دور کر وہ خیوے والے کے پاس گیا میں نے کہا بھئی وہ بزرگ تم نے اٹھے دے ہاتھ پر تم نے چومہ تھا اتنی محبت کی تھی وہ کون تھے وہ کہتے ہیں میں نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں میں تو خود پہلی مرتبہ انہیں دیکھا تھا کہا پھر تم نے اتنی محبت کہا ان کا روب اور چہرہ ایسا تھا میں کچھ بول ہی نہیں سکا کہا میں نہیں جانتا ان کو کون تھے وہ اللہ اگوہ پھر وہ شیخ ان کے پاس گیا جنہوں نے کہا تھا وہاں جاؤ وہ نے کہا وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں نے تمہاری مدد کرنے کے لئے آئے تھے تو یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی پھر وہ کہتے ہیں کہ اسے باب سے میں ہمارا خیال بھی ایسے رکھا جیسے سیدنا حمزہ اس سے فرما گئے تھے تو دوسر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کی کیا شان ہے پھر جو نہیں مانتا اس کو ہم کچھ کہے نہیں سکتے لیکن سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی پھر اس طرح میں نے اور بات بھی پڑھی وہ پھر ایک طویر واقعہ ہو جائے گا اس میں مختصر ارز کرتا ہوں کہ وہ ایک پورا کافلہ وہاں ٹھہرا تھا تو کسی نے کہا کہ بھی رات کو رکھوالی کون کرے گا تو ایک شخص وہ جاجنے لگے کہ میں رکھوالی کروں گا وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو دیکھا ایک شخص ہونا سواری پہ گھوم رہے جہودہ جا رہے وہ مجھے بھی سستی ہوئی کہ میں کیا پوچھوں لیکن پھر خیال آیا کہ پوچھ لیتا ہوں ایسا نہ ہو یہ کوئی گھڑ بڑی ہو جائے کہ میں اٹھ کے یہ پوچھ لیں میں کہا آپ کون ہیں کہ ابھی تم سب میرے پاس آئے ہو اور تم میری وجہ سے خاما خان جاگ رہے ہو تو میں نے چلو میں خود تمہیں رکھوالی کر لیتا یہ سجد الحمزہ رضی اللہ تعالی ہمیں کی شان ہے تو حضور علیہ السلام جس طرح محبت فرماتے تھے اور سجدہ پاک کے بارے میں تو ہونا یہی چاہیے پہلے بس اپنے اپنا طریقہ ہے حضور کے پہلے آپ کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں حضور کی بارگاہ میں جائیں تو حضور حمزہ کی عرضی ساتھ لگ جائے گی تو انشاءاللہ تعالی کر رہا ہوں جائے گا سہی 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 تو ناظرین اکرام سیدہ شہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پر حاضری کے مختلف انداز ہے اور حضور کی حقیقت ہے جب ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے بعد یعنی ایسا لگتا ہے ان کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو حضور آپ کو نسبت ہے سیدہ شہدہ سے وہ اس وجہ سے کہ آپ نور حمزہ اسلامی کالج سیدہ شہدہ کے نام پر اور آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے تو آپ پچھلے بارہ تیرہ سال سے تقریباً آپ وہاں پر پڑھاتے بھی ہیں اور ساتھ میں وہاں کے انتظامات بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں اور ہم نے تو خود دیکھا ہے ناظرین اکرام کہ ہمارے استاد محترم اس قدر شفیق ہیں اس قدر شفیق ہیں کہ جب استاد محترم اگر کبھی غصہ بھی فرماتے ہیں تو اس میں سے بھی ان کی محبت وہ جھلک رہی ہوتی ہے تو استاد محترم وہاں کے انتظامات سمالتے رہے ہیں تو اس طور پہ آپ کو سیدہ شہدہ سے اس قدر لگاؤ ہے اس قدر محبت ہے کہ یوں سمجھئے کہ سیدہ شہدہ رضی اللہ تعالی عنہوں کا خصوصی فیضان اگر دیکھنا ہے تو ان استادوں کو دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے اس ادارے میں سیدہ شہدہ کے نام کو کا پاس رکھتے ہوئے ان کے نام سے اس قدر دین مطین کی خدمت کی ہے کہ آج تک الحمدللہ اسی طرح سے اسی طریقے پر قائم و دائم ہیں تو حضورت یہ فرمائیے کہ اس ادارے کا مقصد کیا ہے اور یہ نام سیدہ شہدہ کے نام پر کیوں رکھا گیا سیدنا نور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ اس طرح کا نام کیوں رکھا گیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کا انتظام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا ہے نور حمزہ اسلامی سکول و کالیج اس کی بنیاد جو ہے وہ میرے استاد میرے مربی حضرت اللہ مولانا انہوں نے رکھی اور آپ کو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت ہے پھر آپ کی شجاعت آپ کی بہادری اور آپ کی صلح رحمی اور جو آپ کی سیرت ہے تو یہی سوچتے ہوئے کہ حضور سیدنا حمزہ کا خصوصی فیضان جو ہے وہ یہاں پڑھنے والے لوگوں کو وہ شجاعت وہ بہادری اور وہ جو حضور علیہ السلام کی ناموس اور پہرہ آپ نے دیا ہے اس طرح کے لوگ یہاں سے نکلیں جو حضور علیہ السلام کی ناموس اور پہرہ دیں تو یہ سوچ تھی اور آپ سے محبت تھی کہ نور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس ادارے کا نام رکھا گیا تو یہ نام اس لیے رکھا گیا اور اس کا جو قیام ہوا اس کا جو سمجھیں کہ اور پھر ہمارے جو بانی ہیں حسد علامہ مولانا امیر المجاہدین اس دور کے اندر جنہوں نے غیرت اور حمیت کا درست دیا حسد علامہ مولانا حافظ شیخ الردی والتفسیر علامہ خادم حسین نزوی رحمت اللہ تعالی علیہ میں جب اس ادارے کا قیام یعنی ادارہ تو تھا لیکن اس وقت اس میں داخلے یا وہ شروع نہیں ہوئے تھے تو یہ سمجھیں اس وقت میری دستار بن دی جب میں فارغ تحصل ہوا تب تو اس سڑک پہ ہوئی تو وہاں پر امیر المجاہدین نے یہ جملے فرمایا تھے اور یہ ہمیں آج نظر آتا ہے تو آپ نے اس ادارے کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا کہ یہاں سے غیرت مند علامہ نکلیں تو یہ آج جو ہمارے فالبہ فارغ ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کے بات بھی سچی اور سیدن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں اور اس ادارے کا قیام کا جو مقصد تھا وہ یہ بھی ایک تھا جو حضرت ہمارے علامہ غلام غز بغدادی دامت برکرون آلیا وہ ایک سوچ تھی وہ سوچ یہ تھی کہ لوگوں نے دین کو بالکل ایک پسے پوش ڈال دیا ہے اور کچھ ہمارے دنیاوی اعتباس جو اسٹینڈر والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اسٹینڈر سمجھتے ہیں وہ دینی تعلیم کو یہ سمجھتے ہیں شاید یہ تعلیم جو ہے کچھ غریب لوگوں کی اس طرح کی ہے اور ایک سب سے اچھی اور پہلی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ جو محول کی آلودگی ہے اس میں آپ نے جو ایک موٹیف جو رکھا اس کا یہ تھا کہ محول کی آلودگی میں پاکیزگی کا سفر یہ ایک کہ ایک جو دنیاوی تعلیم سمجھ لیں موڈر ایڈوکیشن سمجھ لیں جو ہمارے طلبہ ہمارے بچے حاصل کر رہے ہیں تو ان کے اندر سے وہ حیاء کا پھیلو اور وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور اسلامی تعلیمات بلکل ہمارے ایسے جو دنیاوی تعلیم کے ادارے ہیں وہ بلکل ایسی نہ ہونے کے برابر ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کوئی بھی پورا بیہ تک کا نساب اڑھا کے دیکھنا تو آپ کو اس میں محسوس ہوگا اس میں کیا اسلامی تعلیمات ہیں تو یہ سوچ لیتے ہوئے ایک تو محول کی آلودگی میں پاکیزگی کا سفر اس کی وجہ کیا تھی کہ بچہ ماں کی گوت کے بعد سب سے پہلی جو اس کی تربیت گاہ ہوتی ہے وہ اس کا ادارہ ہوتا ہے کوئی بھی اسکول سمجھ لیں مدرسہ سمجھ لیں ادارہ ہوتا ہے جو ماں کی گوت کے بعد اس کی تربیت کرتا ہے آپ نے یہی چیز رکھتی ہوئے کہ ہم معاشرے کے اندر افراد کی سٹیڈنٹس کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ایک مثالی بن جائیں اور پھر وہ لوگ دن کے ذہنوں کے اندر ایک یہ بات ہو کہ جی بس یہ ایسی لوگ حاصل کرتے ہیں یا آپ کے سامنے محل آج کل ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ مولی بن جائے گا بس یہ کیا کرے گا یہ کونسپ ان کے ذہن سے ختم کیا جائے اس ادارے کا مقصد محض یہ ہے گو کہ یہاں پہ کچھ معمولی فیس بھی ہے لیکن وہ ہرگز اس کا مقصد کمائی نہیں ہے کہ ہم اس سے کچھ مالی کمائی کیا جائیں یہ تو آپ بھی آپ وہاں سے تحصیل ہوئے اور جتنے بھی لوگ ہیں کہ جتنا بھی ہم لیتے ہیں وہ اس سے کم ہیں جو ہم خرج کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا مقصد صریف یہ ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا فیضان ملے اور معاشر میں ایک ایسے افراد ملے کہ جو ہینا وہ معاشر کو بہتین طریقے سے جب وہ کسی بھی پوست پر جائیں دنیا بھی پوست پر بھی تو اسلام کی مطابق اس کو چلا سکتے ہیں سبحان اللہ اچھا پر صاحب ہمارے ادارے میں دونوں تعلیم ایک ساتھ یعنی دینی علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں طرح سے نظامی بھی اور ساتھ میں اسری علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں تعلیم کا امتزاج یہ کس طرح ہو رہا ہے اور یہ آیا مؤثر بھی ہے کہ نہیں ہے اور اس کی کیوں ضرورت ہے اس دور میں اس پر کچھ بات ارشاد پر بات ہے بلکل ایسی اسی لئے ہم نے لکھا کہ ہمارے اس میں پامفلیٹ پر یا اس میں لکھا ہوتا ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کو حسین امتزاج تو یہ جو امتزاج یہ حسین ہے یہ برا تو نہیں ہے تو دیکھیں جیسے میں نے بھی پہلے ارس کیا کہ وہ لوگ جو دنیاوی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر خالی مولی بنے گا تو یہ کمائے گا کہاں سے گو کر اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے ایک مومن کا بھروسہ توقل شیف اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے لیکن کیونکہ معاشرے کا نظام ہے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کرے گا کیا کمائے گا کہاں سے تو وہ پھر دینی تعلیم کوئی طرف نہیں آتے ہیں یا جو اگر مدرسے میں لوگ پڑھ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم نہیں ہیں تو پریشان ہوں گے ہم دونوں تعلیم کیسے حاصل کریں یہ ایک بہت بڑا آپ نے صحیح کا چیلنج تھا کہ ہم کس طریقے سے ان دونوں تعلیم کو لے کر چلیں گے اور کس طریقے سے ہم منیج کریں گے کہ یہی وجہ ہے جب ہم نے پہلا جو بیج لیا اس میں صرف تیس اس طرح ہم نے ایڈمیشن کی کہ ہم نے اس چیز کو چلانا کیسے نظام کیسے چلے گا کامیابی کی طرف جائے گا کی نہیں جائے گا الحمدللہ اور یہ کم سن لینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ کم طلبات لیتے ہیں بیج میں تاکہ ان پر اچھی طرح توجہ دی جا سکتا لیکن جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ کیونکہ یہ موصوم سیدونا حمدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے اور خصوصی فیدان حضور سیدی غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے بس یہ انہی کے قدم سے ہے کوئی ٹیوشن نہیں پڑے جاتے ہیں کہ یہ بچہ آپ دیکھیں نا کہ دنیا بھی تعلیم لے یا کہیں بھی بچہ پڑے مہنگی تے مہنگی فیز دے رہا ہوتا ہے وہ ٹیوشن ضرور لیتا ہے اس کو ٹیوشن چاہیے پہائی کرنے کے لیے تیاری کرنے کے لیے الحمدللہ نور حمزہ میں ایسا کچھ نہیں جو ہونا ہے وہی رہ کے بچے نے پڑنا ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب رہے ہمارا جو گدشتہ سالوں میں ریزر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ کا دونوں تعلیم لے پڑے رہا ہے تو وہ یہاں کمزور ہے یا وہاں کمزور ہے کوئی کمزور ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بڑے کمزور آتا ہے تو وہ اس کمزور سے اوپر ضرور چلا جاتا ہے لیکن ظاہری سے بات ہے کہ وہ اپنی صلاحیت میں انسلام میں ہوتی ہے لیکن الحمدللہ قدشتہ سال بھی تنظیم مدارس کے بورٹ کے امتحانات کے اندر ہمارے طلبہ نے عالمیہ تک میں جو ایم اے اسلامیات کے اکول ہے کراچیوں سے اس کے مقابل ڈگری دیتی ہے اس میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی تھٹھ پوزیشن حاصل کی اور اس سال جو امتحان ہوئے سن سطح کے اوپر تین کلاسیز ایک تو جسے ہم عامہ کہتے ہیں جو میٹرک کے برابر اس میں دو پوزیشن آئی ہیں خاصتہ جو انٹر کے برابر ہے تین پوزیشن ہمارے ادارے کی آئیں ہیں اس کے علاوہ آلیہ کے اندر بھی پوزیشن ہمارے سٹوڈنٹس کے آئیں ہیں سن سطح پر پاکستان کی سطح پر ریزلٹ آئے گا اس پر بھی انشاءاللہ ضرور ہوں گے دنیاوی تعلیم میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بی قوم کے امتحانات ہوئے تھے پچھلے سال جو بی قوم پارٹو کے اسٹوڈنٹ فارق ہوئے ہیں تیس اسٹوڈنٹس اپیر ہوئے تھے بائیس اسٹوڈنٹس الحمدللہ فرس پوزیشن سے جو ہے نا وہاں سے پاس ہوئے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ دونوں تعلیم ساتھ ہیں تو کچھ کمزوری ہے اور یہ حسین امتداج اس لئے رکھا گیا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم خالی مولوی بنیں گے بے تمہیں کہیں بھی کام کرنا ہے متعام کرو صحیح صحیح اور یہ تو ایک میں ویسی حس کر دیتا ہوں مولوی ایک بہت بڑا رتبہ ہے ہماری ناظرین کے لئے اور سننے والوں کے لئے معاشرے میں اس لفظ کو ملہ یا مولوی کو لوگوں نے بڑا کم تر بنا دیا ہے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ڈاکٹر پڑھا ہوا ہو جنازہ ہو جائے تو وہ کھولتا ہے کہ کوئی مولوی مل جائے لیکن ہمارا طالب علیم ایسا ہے کہ وہ چاہے وہ اکاؤنٹس جپارٹ پر میں ہو جگہ وہ جنازہ خود پڑھا سکتا ہے اس کو ہم نے سکھا دیا کہ وہ بیان بھی کر دے وہ جنازہ بھی پڑھا دے وہ جنازہ بھی پڑھا دے ایسا نہیں ہے اس کو لو جنازہ پڑھانے کے لئے کسی کا انتدام کرنا پڑے یوں سمجھ دیجئے کہ یہ کامیابی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور اس نویت کا ادارہ ابھی صرف کراچی میں نہیں بلکہ اہر سنت کے اندر پاکستان کے اندر ابھی تو فی الحال نہیں ہے جہاں پہ اس دونوں تعلیم جو دی جا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ادارے بنے مرحمدہ کی بھی شاخے بنے اور ادارے سرہ بنے کہ وہاں پہ یہ تعلیم دی جائے مشکل نہیں ہے جب سیدن حمزہ اور حضور علیہ السلام کی نظر انعیت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سفر آسان ہے اور ناظرین اکرام میں آپ کو یہاں پر اپنا ایک ایک ایکسپیڈینس آپ کے سامنے شیئر کروں کہ جب ہم نور حمزہ سے پڑھ کے فارغ ہوئے تو ہمارا جو مدرسہ ہے جامعہ تاہر اشرف تو استاد محترم ہم نے یہ سوچا کہ یہاں بھی دونوں تعلیمیں ساتھ پڑھائیں اچھا نور حمزہ میں تو یہ ہے نا کہ ابتداء ہوتی ہی ایٹ پاس سے یعنی نائن کلاس سے ہی ہوتی ہے پہلے فانڈیشن ہوتا ہے اس کے بعد پھر نائن پھر تو ہمارے کلاس مطلب ہمارے ادارے میں تو چھوٹے بچے بھی ہیں اچھا پھر انہی کو لے کر ہمیں آگے تک چلنا ہے ہاں تو ان کو تیار کر گیا آپ اندر حمزہ میں دےنا انشاءاللہ تعالیٰ تو اب مجھ سے بہت سائے لوگوں نے پوچھا کہ کیسے کرو گے دونوں تعالیٰ میں ایک ساتھ کیسے پڑھاؤ گے میں نے کہا جیسے پڑھی ہے ویسے پڑھا دیں گے بلکل ایسے یہ جیسے پڑھی ہے ویسے پڑھا دیں گے تو الحمدللہ بہت سارے چیلنجز ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اتناہ سان نہیں ہوتا اگر بغیر ہوسٹل کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر بہت اچھے انداز میں ہمارے اساتذہ ہماری پوری ٹیم محنت کر رہی ہے اور انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہی ناظرین اکرام آپ دیکھیں گے کہ جامعہ تاہر اشرف وہ ہوسٹل بھی ہوگا اور وہاں پر رہائش بھی ہوگی اور جس طرح کا نظام ہم نے نور حمزہ کا دیکھا ہے انشاءاللہ اسی طرح اور اس سے بھی بہتر کی کوشش ہماری ہمیشہ رہے گی تو آج کا یہ پروگرام ہمارا سید الشہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے تھا اور میرے استاد محترم حضرت اللہ مولانا زیشان قادری صاحب نامت برکات ملالیہ ہمارے ساتھ موجود تھے میں آپ کا بہت ہی زیادہ ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے خصوصی اوقات میں سے حضرت اکرام بڑی مصروف یاد ہوتی ہیں صبح سے لے کے رات تک میں نے خود دیکھا ہے کہ استاد محترم وہیں سب کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ابھی تو یہ موجود ہے ورنہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ استاد محترم کے بارے میں تو استاد محترم نے اپنا خصوصی وقت نانیت فرمایا ہم میں اور میری پوری ٹیم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے میرا یہ وقت خصوصی ہو گیا سیدنا حمزہ کا ذکر کر گیا ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا حمزہ کا خصوصی فیضان عطا فرمائے اور اسی طرح جیسے سید و شہدہ کی سیرت سے ہم نے حضور سے عشق و وفا سیکھی ہے ہمیں بھی ایسے نبی علیہ السلام سے عشق و وفا عطا فرمائے مجھے سید القرنہ سیف جلانی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ